دوسرا تواریخ پہلا باب اور سلمان بن دعود اپنی مملکت میں مستحکم ہوا اور خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ رہا اور اسے نہائیت سرفراز کیا اور سلمان نے سارے اسرائیل یعنی ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں اور کازیوں اور سب اسرائیلیوں کے رئیسوں سے جو آبائی خاندانوں کے سردار تھے باتیں کی اور سلمان ساری جماعیت سمیت جب ان کے اونچے مقام کو گیا کیونکہ خدا کا خیمہ اجتماع جسے خداوند کے بندے موسیٰ نے بیابان میں بنایا تھا وہی تھا لیکن خدا کے صندوق کو دعود کرتے یریم سے اس مقام میں اٹھا لیا تھا جو اس نے اس کے لیے تیار کیا تھا کیونکہ اس نے اس کے لیے یریشلم میں ایک خیمہ کھڑا کیا تھا پر پیتل کا وہ مذبہ جسے بسلیل بنی اوری بن ہور نے بنایا تھا وہی خداوند کے مسکن کے آگے تھا پس سلمان اس جماعیت سمیت وہی گیا اور سلمان وہاں پیتل کے مذبہ کے پاس جو خداوند کے آگے خیمہ اجتماع میں تھا گیا اور اس پر ایک ہزار سوختنی قربانیاں چڑھائیں اسی رات خدا سلمان کو دکھائی دیا اور اس سے کہا مانگ میں تجھے کیا دوں سلمان نے خدا سے کہا تو نے میرے باپ دعوت پر بڑی مہربانی کی اور مجھے اس کی جگہ بادشاہ بنایا اب اے خداوند خدا جو وعدہ تو نے میرے باپ دعوت سے کیا وہ برقرار رہے کیونکہ تو نے مجھے ایک ایسی قوم کا بادشاہ بنایا ہے جو کسرت میں زمین کی خاک کے ذروں کی مانند ہے سو مجھے حکمت و معرفت انائت کر تاکہ میں ان لوگوں کے آگے اندر باہر آیا جایا کروں کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے تب خدا نے سلمان سے کہا کیونکہ تیرے دل میں یہ بات تھی اور تو نے نہ تو دولت نہ مال نہ عزت نہ اپنے دشمنوں کی موت مانگی اور نہ عمر کی درازی طلب کی بلکہ اپنے لیے حکمت و معرفت کی درخواست کی تاکہ میرے لوگوں کا جن پر میں نے تجھے بادشاہ بنایا ہے انصاف کرے سو حکمت و معرفت تجھے عطا ہوئی اور میں تجھے اس قدر دولت اور مال اور عزت بخشوں گا کہ نہ تو ان بادشاہوں میں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ کسی کو تیرے بعد نصیب ہوگی چنانچہ سلیمان جبون کے اونچے مقام سے یعنی خیمہ اجتماع کے آگے سے یروشلم کو لوٹ آیا اور بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور سلیمان نے رتھ اور سوار اکٹھے کر لیے اور اس کے پاس ایک ہزار چار سو رتھ اور بارہ ہزار سوار تھے جن کو اس نے رتھوں کے شہروں میں اور یروشلم میں بادشاہ کے پاس رکھا اور بادشاہ نے یروشلم میں چاندی اور سونے کو کسرت کی وجہ سے پتھروں کی مانند اور دیوداروں کو نشیب کی زمین کے گولر کے درختوں کی مانند بنا دیا اور سلیمان کے گھوڑے مصر سے آتے تھے اور بادشاہ کے سوداغر ان کے جھنڈ کے جھنڈ یعنی ہر جھنڈ کا مول کر کے ان کو لیتے تھے اور وہ ایک رتھ چھے سو مسکال چاندی اور ایک گھوڑا دیڑ سو مسکال میں لیتے اور مصر سے لے آتے تھے اور اسی طرح سے ہیتیوں کے سب بادشاہوں اور آرام کے بادشاہوں کے لیے انہی کے وسیلہ سے ان کو لاتے تھے موسیقا